بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائیولر ٹرپا زیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج جو ہے یعنی آپ کو پتہ تو ہے ویسے میں تو اس وقت سپین میں ہوں سپینش آئیسلنڈ ہے پالمدہ میور کا وہاں پر ہوں اور اس سے پہلے میں نے اپنے دو بلاگ جو تھے وہ اپلوڈ کیے تھے آپ دوستوں نے اس کو پسند کیا بہت شکریہ تو آج بیسیکلی جو ہے یہاں پر میرا لاسٹ ڈے ہے آج میں نے نکلنا ہے یہاں سے تو واپسی کے لیے لیکن میں نے کہا چلو چلتے ہوئے آج تو رسا جو ہے ایک اور بھی ویڈیو بناتا ہوں لیکن انفارچو نیٹلی جو ویدر ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے بارش ہو رہی تھی تو میں جب نکلا ہوں ہوتل سے بھی ادھر ناشتہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تب بھی اس وقت جو ہے وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو ابھی بیٹھا ہوں میں نے کہا چلو جہاں سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتا ہوں ساتھ میں یہ ہے کوفی بغیرہ پیکتے ہیں تو اس کے بعد پھر باہر جا کے دیکھوں گا تو میرے کرتا ہوں کہ آج تھوڑی ویڈیو بان جائے گی کیونکہ ویڈر تو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہلکی سی بارش ہے تو اس میں جو ہے وہ ویڈیو بغیرہ بان جائے گی کیونکہ آج میں نے واپس جانا ہے تو میری فلائٹ جو ہے وہ شام کے ٹائم پہ ہے اور میرے پاس آج کا دن ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا جو ہے اور زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں یہ پالمازہ میورکہ ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر واپسی کی فلائٹ لیں گے تو آر ایڈی جو ہے اس وقت میں نے ہوتل سے چیک آٹ کر لیا لیکن اپنا لیگج وغیرہ جو ہے وہیں پہ چھوڑ کے آیا ہوں ان کے پاس تو کیونکہ اب ساتھ میں لے کے نہیں گم سکتا تھا کیونکہ کافی آگے پیچھے جانا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ وہ وہیں چھوڑ دوں لیکن جب آپ یہاں سے فارغ ہو کے جاؤں گا وہاں پر تو وہاں سے لیگج اپنا لے لوں گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے دیکھوں گا جو باس ہے کون سی باس جو ہے وہ ائرپورٹ کے لیے جاتی ہے تو اس لیے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور پھر وہاں سے جو ہے نکلے گے تو ابھی فرانس یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بارش ہوئی ہے تو ابھی تھوڑی سی جو ہے وہ بارش رکھی تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا بیزٹ آپ کو اور کرواتے ہیں اس جگہ کا اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے بیچ وغیرہ بھی دکھاتے ہیں تو ابھی جو ہے بیچ پہ تو جو سمجھ لے کہ جو لوگ ٹریننگ کرتے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں یعنی کہ اپنی جو بادبان کشتیوں کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں وہ آئے ہیں ان کی محض سے شاید کوئی آگئے کوئی ٹرنامیٹ ہونے والا ہے یا کوئی نہ کچھ چاہ رہا ہے ان کا بھی آگئے تو اس لئے وہ اپنی جو ہے وہ ابھی ٹریننگ کر رہے ہیں تو دکھاتا ہوں میں آپ کو وہ لوگ بھی جو ابھی ٹریننگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ بیچ کا سین بھی تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھے آپ نے آپ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بیسیکل جو ہے اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس لئے تو فرینڈز ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ کے اوپر بلکل جو ہے محول بڑا زبردست ہے لیکن کیونکہ اب میں نے جانا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ چلتے چلتے جتنا زیادہ یعنی کہ چیزوں کو تھوڑا ایکسپلور کرتا جاؤں وہ بھی اچھا ہی ہوگا تو اس لئے تو باقی فرینڈز جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے یا اگر آپ یعنی کہ شینجن ویزا پہ آ رہے ہیں یا آپ کے پاس سپین کا ویزا ہے یا شینجن ویزا ہے کوئی سا بھی ویزا ہے تو آپ جب سپین کا ویزا کرنے کے لئے آئیں گے تو جو ہے پالما دا میور کا اس کا ویزا ضرور کی دیئے گا یہ سپینس آئسلینڈ ہے یہ جزیرہ جو ہے بڑا خوبصورت ہے اور یعنی کہ اس کے بیچ رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں خوبصورت ہے اس کے علاوہ اگر آپ پالما میں جائیں گے یعنی پالما جو ڈاؤن ٹون ہے سیٹی سینٹر وہ بڑا زبددست ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آرے دی آپ کو دکھایا تھا وہاں کافی سے جب میں نے کیا تھا تو پھر آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا تو اس لئے جب موقع ملے تو آپ بھی ضرور جائے گا تو ابھی دوبارہ جو ہے میں ہوتل میں آیا ہوں وہ اپنا لیکج وغیرہ لینا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا دیا کہ آج میں نے چیک آؤٹ قابلی ہے لیکن ابھی جو ہے اپنا لیکج دوبارہ لینے کے لیے آیا ہوں وہ لے لیا ہے تو ابھی جو ہے چلتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ میرے پاس ابھی جو ٹائم ہے وہ یعنی کہ انہیف ٹائم ہے میں آرام سے بلکل آرام سے جو ہے ایزیلی ائرپورٹ پہ پہنچ سکتا ہوں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر کے کیونکہ ابھی بھی میری فلائٹ میں جو ہے تقریباً پانچ گھنٹے ہے تو اس لئے اور باقی فرنز جو ہے یہاں سے جو میں نے آپ کو پہلے بھی شاہر پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ائرپورٹ جو شٹل ہے وہ چارل کرتی ہے پانچ یورو تو پانچ یورو آپ ان کو پی کریں گے ڈرائیور کو اور ٹکٹ جو ہے آپ بس کے اندر سے ہی لے لیں گے تو اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو ہے آپ اس کو پانچ یورو دیں گے وہ ٹکٹ دیں گے اور آپ کو سیدھا جو ہے وہ ائرپورٹ پہ لے کے جائیں گے تو ابھی یہاں سے بس 23 جو ہے وہ میں پکڑوں گا جب میں آیا تھا تو اس وقت میں نے اے ٹو پکڑی تھی ائرپورٹ سے تو پھر میں نے بعد میں چیک کیا تو یہاں سے 23 بھی جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بس ہے جو 35 ہے وہ بھی چلتی ہے یہاں سے لیکن 35 کا جو ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس کے سٹاپ زیادہ ہے اور یہ جو 23 ہے اس کے سٹاپ کام ہے تو اس لیے یہ جو ہے ٹائم بھی کم لے گی تو میں نے جب انٹرنٹس سے چیک کیا تو میں نے کہا یہ بہتر ہے کہ اس بس کو پکڑ لیتے ہے اٹلیسٹ یہ ہے کہ آرام سے ائرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے اور وہاں پر جا کے جو ہے ابھی ٹائم ہوگا تو پھر اگر کوئی چیز لینی ہوگی وہ ائرپورٹ سے ڈوٹی فری سے تو وہ بھی لے لیں گے اور اس کے بعد پھر آرام سے جو ہے وہاں سے ہوتے ہوئے اپنا جو دیکھیں گے کہ پلین جو ہے کون سے گیٹ پہ لگا ہو ہے تو اس میں پھر ہم چلے جائیں گے تو ابھی آرہی بس آگی ہے میں بس میں بیٹھ گیا ہوں اور ڈرائیور کو بھی پانچ یورو پی کر دی ہیں ٹکٹ کے پرشانی کی ضرورت نہیں ہے اب جو ہے راستے میں تھوڑا سین دیکھتے ہیں جو آئیں گے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی دکھاتا جو آپ کو بھی ایک آئی دیا ہو جائے گا کہ پانمہ رامیورک کا کیسا خوبصورت علاقہ ہے ابھی پہنچے ائرپورٹ پر فرینڈ بلکل آپ دیکھ سکتے میرے پیچھے ائرپورٹ کی بلڈنگ ہے تو ابھی میں پہنچ ہوں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرے پاس ٹائم ہے تو اس لیے میں آرام سے اپنے سارے کام کار لوں گا لیکن فرینڈ اس سے پہلے میں میں ایک ویڈیو بنائی لیکن ویڈا آپ کی ڈاکومنٹیشن کے اوپر آپ کو ملتا ہے تو آپ اگر ویڈا اپلائی کریں تو اس کے لیے جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کریں اور حالی جو ویڈا فیز ہے سپین کا اگر آپ نے اپلائی کرنا تو ویڈا فیز 80 یورو ہے اسی علاوہ جب ویڈا سینٹر میں جا کے ویڈا کھ کھ کرنے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے وہ آپ سے چارج کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے ڈاکومنٹ لے کے سکین کرنی ہے پھر دسپیج کر کے انہوں نے وہاں پہ بھی فارورڈ کرنے ہوتے آپ کی تصویر بھی لینی ہوتی ہے تو ان کی جو سرویس چارج ہیں وہ زیادہ نہیں ہے تو آپ آرام سے سپین کا ویزا اپلائک کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ سپین کا ٹورس ویزا ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں تا کہ آپ اگر آپ سپین آنے میں یا شہنجن میں آپ خود ویزا اپلائی کریں تو آپ آرام سے سپین میں آ سکتے ہیں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ویزا ہمیشہ فرنس آپ کو ملتا ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن کے اوپر اس لئے آپ آرام سے آ سکتے ہیں فرنس ابھی میں ائرپورٹ لیڈنگ کے اندر ہوں اور ابھی کیونکہ سب سے پہلے سکیورٹی چیک ہے اس کو کراس کرنا ہے اور ویسے آپ کو بتا ہے کہ جہاں پر ویڈیو بنانا آلاؤ نہیں ہوتی تو اس لئے میں شاید وہاں پر ویڈیو نہ بنا سکتے اگر میں پاس موقع مل تو میں کپ چکار لوں گا ورنہ یہ ہے کہ میں رسک نہیں دوں گا اور میں بیڈیو نہیں بناؤ گا جہاں سے اب میں اپنا بوڑنگ پاس جو ہے وہ ٹچ کر کے اندر چلا جاؤ جب اگر آپ دوستوں کے پاس ٹائم ہو اور آپ کسی بھی ائر پورٹ پہ جائیں فرائن تو ڈیوٹی پری شاپ کا چکا لگائیں کبھی نہ کبھی بندے کا دل کر لیتا ہے کچھ چیز لینے کو اگر نہیں بھی لینی ہوتی تو اٹلیس آپ کو یعنی کہ آپ کا ٹائم بھی وہاں پہ آرام سے گزر جاتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیز لینی ہے تو وہاں پر کچھ چیزیں آپ کو جو سستی مل جاتی ہے میری فلائٹ ہے وہ گیٹ نمبر ہے سی سکسٹی فور اب میں جاؤں گا سی سکسٹی فور پہ وہاں سے میری فلائٹ ہے ابھی فلائٹ پکڑوں گا اور آپ بھی ساتھ میں ہے کیونکہ آرہی یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے ائرپورٹ کوئی ٹائم سپائنٹ گیا تو ابھی یہاں پہ جو رات ہو چکی ہے پر میری فلائٹ آرہی آرہی لیٹ نائٹ تھی تو اس لئے ابھی یہاں سے میں جا کے اپنی فلائٹ پکڑوں گا لا یاد ہوگا مجھے تو بدا کہتا نہیں میں نے دیکھا تو اس لئے میں نے آپ کو دیکھا تو فرنس یہ ویڈیو تھی ابھی راز ہوگیا تو بہت